بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا جائے گا ہے ویڈیو کو پورا فاج کریں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکے پاکستان نیوی میں بطور سیلر بڑھتی ہونے کا شاندار موقع بیچ دوہزار بائیس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے آپ کو پاکستانی قومیت کا ہونا ضروری ہے اگر آپ پاکستانی قومی شہریت رکھتے ہیں مرد ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ازدواجی حصیت آپ کی گیار شادی شدہ ہے تو آپ سیلر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پاکستانی مردوں کے لیے مندرجہ جائل برانچز میں آلہ پیشہ ورانہ خدمات حاصل کرنا کا یہ سنہری موقع ہے جن میں سب سے پہلے ٹیکنیکل کی یہ سامی ہے جس کے لیے آپ کی تعلیم کم مز کم میٹرک سائنس ہونی چاہیے اور آپ نے پینسٹھ فیصد نمبر حاصل کی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹیکنیکل کے لیے آپ کی عمر یکم اکتوبر دوہزار بائیس سے سولہ سے بیس سال تک ہونی چاہیے قد آپ کا کم مز کم پانچ فیٹ چار انچ ہونا چاہیے جو کہ ایک سو باسٹھ شریعہ پانچ سنتی میٹر بنتا ہے دوسرے نمبر پر جو اسامی ہے وہ میرین کی ہے جس کے لیے آپ کی تعلیمی قابلیت میٹرک سائنس ہونی چاہیے اس کے لیے ساٹھ فیصد نمبر اگر آپ کے ہیں آپ کی ڈگری میں پرسنٹیج ہے تو آپ میرین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میرین کے لیے آپ کی عمر یکم اکتوبر دوہزار بائیس سے سترہ سے اکیس سال تک ہونی چاہیے قد آپ کا پانچ فیٹ چینچ تک ہونا چاہیے جو کہ ایک سو ستاسٹھ شریعہ پانچ سنتی میٹر بنتا ہے پاکستان نیوی میں آپ ٹیکنیکل اور میرین کے لیے جو ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں وہ تیرہ سے چھپیس مارچ دوہزار بائیس تک لیے ریجسٹریشن ہوگی تمام امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ انٹری ٹیسٹ والے دن ریجسٹریشن سٹرپ ساتھ لے کے آئیں ہدایات کے مطابق یہ نوٹ فرمالے کہ وہ امیدوار جنہیں کوویڈ نائنٹین کی ویکسین لگی ہے نادرہ کا سیلٹیفگیٹ رکھتے ہو تو وہ اہل ہوں گے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اہلیت کی شرائط اور آن لین ریجسٹریشن کے لیے پاکستان نیوی کی ویب سیٹ www.joinparknevy.gov.pk پر آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لیے آپ پاکستان نیوی ریکروٹمنٹ سینٹر سیلیکشن سینٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ یہ پاکستان کے مختلف اجلا کے سینٹر ہیں ان پر بھی آپ رابطہ کر کے مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل فون میں گوگل کروم برازر کو اپن کرنا ہے اور سرچ بار میں آپ نے لکھنا ہے جوائن پاک نیوی آپ نے سٹارٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے ہمارے سامنے یہ ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے سکرول ڈون کر کے نیچے آ جانا ہے ان کی افیشل ویب سیٹ پر آپ نے چلے جانا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی تو آپ نے سکرول ڈون کرنا ہے اور نیچے یہاں پر لکھا ہے جوائن پاک نیوی یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح کا پیش ہو ہو جائے گا تو آپ نے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ فرسٹ والا آپشن جو ہے ریجسٹریشن فارم کا تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک اور پیش ہو ہو جائے گا ان کا فارم یہاں پہ آپ نے اپنی اپلیکشن سبمٹ کروانی ہے جو کہ ان کا ریجسٹریشن فارم ہے آپ نے سب سے پہلے یہ برانچ سلیکٹ کرنی ہے آپ کس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ میرین میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا ٹیکنیکل میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹیکنیکل اپلائی کرنے کے لیے ان کا یہ کرائٹیری آگیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے اور آپ کے جو مارٹس ہیں وہ کتنے ہونی چاہیے آپ نے نیچے آجانا یہاں پہ آپ نے اکیڈمیک کوالیفکیشن کا ریکارڈ دینا ہے آپ نے میٹرک سائنس کیا ہے آپ کے مارکس کتنے ہیں اور اس کی پرسنٹیج کیا ہے اس بورڈ سے آپ نے پاس کیا ہے وہ کون سا بورڈ ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد فول نیم کا اپشن ہے یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد سی این ایسی بے فارم کا اپشن یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد فادر نیم ہے اپنے فادر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد فادر سی این ایسی نمبر ہے آپ نے فادر کا نشنافتی کا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد جینڈر بتانا ہے آپ میل ہیں کہ فی میل ہیں اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برک لکھنا ہے اس کے بعد ہائٹ آپ کی کتنی ہے پانچ فٹ چار انچ ہے چھ انچ ہے آٹھ انچ ہے وہ جو بھی ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ سنگل ہیں میرڈ ہیں وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ریلیجیس کا اپشن ہے اس میں بتانا ہے کہ آپ کا تلک اسلام سے ہے یا آپ کسی اور مذہب سے ہیں اس کے بعد رورل اور اربن کا اپشن ہے کہ آپ شہری ہیں یا دہاتی ہیں وہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے اس کے بعد پروونس کا اپشن ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا کون سا صوبہ ہے اس کے بعد ڈومیسل ڈسٹرک آپ کا ہے جو ڈومیسل بنا ہے وہ کس ڈسٹرک سے بنا ہے اس کے بعد پوستل اڈریس ہے اس میں آپ نے اپنے آئیڈی کارڈ نمبر والا جو اڈریس ہے وہ یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد موبائل فون نمبر آپ نے لکھنا ہے اور امیدوار اس میں بڑی گلتی کر جاتے ہیں کہ وہ جو نمبر لکھتے ہیں کسی اور نیٹ ورک کنورٹ ہوتا ہے اس لیے آپ کی جو اگر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے تو اس میں وہ آپ کو کال کرتے ہیں تو آپ کو کال نہیں لگ پاتی اس میں آپ نے وہی نمبر لکھنا ہے جو کسی دوسرے نیٹ ورک پر کنورٹ نہ ہو مثلا جیز والا یا ٹلی نار والا اس کے بعد آپ نے آرٹرنیٹ موبائل نمبر لکھنا ہے اس میں کوئی سا بھی نمبر دے سکتے ہیں پیٹی چیل کا اس کے بعد ایمیل ایڈریس لکھنی ہے اس میں آپ نے اپنی جی میل والی آئیڈی لکھنی ہے اس کے بعد آپشن ہے سیلیکشن سینٹر آپ نے وہ سینٹر چوز کرنا ہے جہاں پہ آپ ایزیلی پیپر دے سکتے ہیں جیسے آپ لاہور سے بلاؤں کرتے ہیں تو آپ نے لاہور والا سینٹر چوز کرنا ہے اگر آپ فیصلہ بات سے ہیں تو آپ نے فیصلہ بات والا سیلیکشن چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا فارم ایک دفعہ اچھی طرح سے ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر نیچے آنا ہے یہاں پہ سب میٹ فارم لکھا ہوا آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی اپلیکیشن فارورڈ ہو جائے گی اور بہتر گھنٹے بعد آپ کی رول نمبر سلپ پر آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ اور طریقہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کس دن آپ نے پیپر دینا ہے تو یہ طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو آج کسی ویڈیو میں بتایا کہ کنڈیڈیٹس کس طرح پاکستان نیوی میں میرین اور ٹیکنیکل کے لیے اپنی اپلیکیشن فارورڈ کروا سکتے ہیں یہ بلکل آن لائن طریقہ ہے اس میں کوئی فیسٹ نہیں آپ نے جائے نہیں جب آپ کی رول نمبر سلپ پائے گی جب آپ ایکزیمنیشن سینٹر میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ جا کر آپ کو چارجز دینا پڑے وہ تقریبا کوئی 300 روپیز ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کیا معلوم آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی روزی لگ جائے